بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین کو روحیل خان کا محبتوں بھرا سلام پاکستان کی کہانی چودہ اگست 1947 جب ایک تاریخ نے تاریخ رکم کی برسغیر پاک و ہند کی آزادی پندر اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی لگن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے چودہ اگست کو مل گئی کیونکہ وائس رائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کے رسومات میں شریک ہونا تھا اقتدار کے منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں چودہ اگست کو ہو گئی تھی لیکن پاکستان کے ریڈیو سٹیشن رات کے ساڑھے گیارہ بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے جبکہ پوری قوم بیچینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے فائرنگ ہو رہی تھی خنجر زنی جاری تھی اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی پاکستان پیدل آنے والے کافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک روک کر گروہ درگروہ قتل کیا جا رہا تھا مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے کوشاں تھے لاکھوں قربانیہ کا مظہر پاکستان جس کی جانب لوگ اپنے اہل و آیال اور معمولی ساتھو سامان لیے روا دما تھے لیکن یہ سفر حجرت بھی لاکھوں صد میں دے گیا ہر قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش میں نہ جانے کتنے جوانوں نے اپنے بڑے ماں باپ کھو دیئے کتنے ہی ماں باپ کے لختے جگر ان کے سامنے بچھڑ گئے اور کتنی ہی بہنوں کو اسمت زنی کا نشانہ بنایا گیا آج بھی داستان زندہ ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے کافلوں میں لاوارس پچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی بس فکر تھی تو خود کو ہندووں سے بچانے کی اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا اس وقت پاکستان میں صرف تین ریڈیو سٹیشن تھے لاہور، کراچی اور پشاور چودہ اگست کی رات تھی گیارہ بجے لاہور ریڈیو سٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنی ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے پچاس منٹ بعد جب بارہ بجنے میں دس منٹ باقی رہ گئے تو پاکستان کے اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سٹ کی گرد جمع ہو گئے پر جوش پر عظم اور شادمان جب بارہ بجنے میں صرف ایک منٹ باقی تھا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی اور ایک آواز اُبھری اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی سننے والوں کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی پہلے انگریزی میں آواز آئی دیس از پاکستان پروڈکاسٹنگ سرویسز اور پھر اردو میں آواز آئی یہ ریڈیو پاکستان ہے یازادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشری علمیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس کا درجزباتی ہو گئے کہ سب ہی ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارک بات دیا تاکہ بعض لوگوں نے تو ریڈیو پاکستان کو ٹیلی فون کر کے مبارک بات پیش کی یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر ہر کسی کو سالوں سے بے سبری سے انتظار تھا یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے پہلی بار اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک آزاد مملکت ہونے کا اعلان سنا تھا اس کے بعد انتہائے خوشکن آواز میں قرآن پاک کی سورہ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی جن کا ترجمہ ہے کہ اے محمد ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے چلائے اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے اس طرح پاکستان وجود میں آیا میرے مہترم عزیز دوستو ہم لوگ ہمیشہ یہ شکوا کرتے ہیں یہ گلا کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان نے ہم کو آزادی دی ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا آج ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیئے اپنی اولادوں کو قربان گیا اپنے عزیزوں کارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا اپنا سب کچھ لٹا دیا کیونکہ ہم لوگ آزاد ہو سکیں ہم لوگ آزاد زندگی گزار سکیں عزیز دوستو اس وطن کی قدر کیجئے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بڈن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں